آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر ہے بکانیر سے تین مصدروں کی موت کا پورا مسئلہ ہے نرمارہ دین بلڈنگ گرنے سے کل حادثہ ہوا تھا سب سے پہلے یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی تین مصدروں کی موت کا پورا مسئلہ ہے موچرے کے سامنے دھرنے پر لوگ بیچے ہیں یہ اپڈیٹ ہے پاریشنوں کو نوکری اور بیس لاکھ کے معامزے کی مانگ کی جا رہی ہے یہ تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں نرمارہ دین بلڈنگ گرنے کے وجہ سے حادثہ ہوا نوان لوگ بلڈنگ میں موجود تھے مصدر جو کام کیا کرتے تھے بلڈنگ میں ہی ان میں سے تین کی موت ہو گئی پانچ کی حالت گم پیر اور ساتھ ہی اب جو تصویر وہاں سے سامنے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بہار دھرنے پر بیٹھ کھائیں اور اسی پردھک جانکاروں کے ساتھ ملسیو کی لکشمن ڈاکھف جڑ چکے ہیں لکشمن کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا ان کی مانگ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو پریزین اور دوسرے جو لوگ ہیں اس میں بی جی پی انیتہ ہیں کانگریس کے انیتہ ہیں ان کی مانگ ہے کہ جو مرتق ہیں دراصل گریب مزدور ہیں تو ان کو 20 لاکھ روپے کا معاوجہ ملے ساتھ ہی ساتھ پریزینوں کو کوئی نوکری دی جائے اس کو لے کر یہ موٹسری کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ہیں سو لینے سے انکار کر دیا ہے ادھر ایک پردیدی منڈل جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زیرا کلکٹر نمیت مہتا سے باتچیت کر رہا ہے جس میں کانگریس کے پردیس سچیو گیندر شاکھلا بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو پرشاشن ہے وہ جو بلڈنگ کے مالک ہیں ان سے کوئی باتچیت کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک فائی آر درج ہو گئی ہے جس میں گیار ایراتن ہتیا کا مقدمہ جو ہے اس دھارا میں درج ہوئی ہے تو دیکھ یہ کہا جا سکتا ہے لاپروائی رہی ہے نرمان کی بات ہو نگر نگم لیول پر مونٹرنگ کی بات ہو تمام ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے چلتے تین گریب مزدوروں کو اپنی جان گوانی پڑی دیپا آپ سمجھئے سبے کی مکہ منتری اشو گیلوت نے بھی ٹویٹ کر کر سمیدنا جتائی ہے ایسے میں سمجھ سکتے ہیں کہ مزدوروں کی جان جس طرح سے گئی ہے اور لاپروائی رہی ہے کیونکہ شکایت اس بلڈنگ کی ہوئی تھی اس کے باوجود کہنا کہیں نگر نگم نہیں چہتا اور یہ حادثہ ہو گیا ایسے میں یہ اس بات کو لے کر بھی آکروش ہے کہ کہنا کہیں نگم پرشاشن جو دمنگوں کے دباؤں میں تھا تو اس بات کو بھی وہاں پر مونٹر کیا گیا اور اسی لیے ایک سٹیم زلہ کلیکٹر کے نردیش پر ابھی یو ایٹی کی بھیجی گئی ہے جو بلڈنگ کے مالک ہیں ان کا کوئی بار بھی چلتا ہے اس بار کی ناپ چوک کر رہی ہے کیونکہ شکایتیں وہاں بھی تھی تو یہ تمام چیزیں ابھی ہو رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے دیکھئے جو چلے گئے لوٹ کے نہیں آسکتے لیکن ان کی مانگ یہی ہے گریب ہیں مغدما درج ہوا ہے دوشیوں اکھلاف کاروائی ہو نگر نگم میں جو لاپروائی رہی اس کی جانچ ہو اور جو آسیت ہیں اس کو نوکری ملے تو فیلحال جو اپ ڈیٹ ہے بلکل یہ مانگ کی جاری ہے کہ جس اسطر پر بھی لاپروائی ہوئی ہے جو سمدار ہیں ان پر کاروائی ہونا چاہیے ساتھ میں وہ آفزہ بھی ملنا چاہیے ملتکوں کے پرشنوں کو بہت شکریہ لکشمند آپ کا تمام جانکاریوں کے لئے